موسیقی جرا آنکھیں کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی موسیقی جاتی عمرہ میں سوق تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری نواز شریف آج شام چار بجے سے چھ بجے تک تازیت کے لیے آنے والوں سے ملیں گے مریم نواز والدہ کی جدائی پر آپ دیتا موسیقی بیگم کلسوم نواز کی میت کل سب لہور پہنچائی جائے گی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کی جائے گی مولانا تارک جمیل شام پانچ بجے نماز جنازہ پڑھائیں گے میہ شریف کے پہلوں میں سپردے خاک کیا جائے گا رسم کل اتوار کو اثر تار نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سب در کی اتوار تک پی رول پر رہائی نقل و حرکت محدود نواز شریف کو بیگم کلسوم نواز کے چہلم تک اڈیالا جیل منتقل نہ کیا جائے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع شریف خاندان کی ملک کے لیے خدمات مد نظر رکھی جائیں انسانی ہمدردی کی بنا پر نواز شریف کی پی رول پر رہائی بڑھائی جائے قرارداد کا مطل فیروزپور ہاؤزنگ سوسائیٹی میئر بو کے فراڈ کا کیس ملزیم نظر محمد اور ندیم احمد کی پلی بارگن کی درخواست منظور احتساب عدالت کا ملزیمان کی رہائی کا حکم ملزیمان کی طرف سے دو ارب بائیس کروڑ چھپن لاکھ روپے کی پلی بارگن کی گئی ملزیمان نے پلی بارگن کی پہلی قسط کے طور پر پین سٹھ کروڑ روپے جمع کروا دیئے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے دعوے نہیں عملی اقدامات کریں گے تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں بہتری لاکر حقیقی تبدیلی لائیں گے وزید علیہ پنجاب عثمان بزداز سے جبتی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی ملاقات مناوہ میں چھے افراد پر تیزاب گردی کا واقعہ متاثرہ خاتون رانی کی مدیعت میں ملزیم شفاقت کے خلاف مقدمہ درج دیشت گردی کی رفاق بھی شامل پولیس ملزیم کو تحال گرفتار نہ کر سکی بیوی ناراض ہونے پر صفاق شوہر نے بیوی بیٹی ساس اور دو بچوں پر تیزاب پھیک دیا نواب ٹاؤن میں طالب علم سبزر پر تشدد کا معاملہ پولیس ملزیمان کے خلاف قاربائی کرنے میں ناکا ملزیم ابوبکر علی اور عادل نے میٹرک کے طالب علم کو تشدد کا نشانہ بنایا ویڈیو سوشل میڈیا پر پائرن ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی محکمہ اکسائز کا یکم اکٹوبر سے سو فیصد جرمانہ آئید کرنے کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہدایات مغمتی کے قریب نہر میں تیس پٹ چوڑا شگاق پڑ گیا سو سے زائد اکڑ آرازی زیرہ چودہ گھنٹے گزرنے کے باوجود امدادی کی میں شگاق بھرنے کے لیے نہ پہنچ سکی محرم الحرام میں مجالس اور عزداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ گلستان جہرہ ایبرٹ روڈ پر مجالس زاکرین نے دو محرم کی مناسبت سے مزاید اہلِ بیعت بیان کیے نو اور دس محرم کے لیے ریسکیو بارمن ٹو ٹو کا پلان جاری جو میں آشور پر پچاس ایمبولنسز موجود ہوگی دو سو چھپس موٹر بائکس ایمبولنس اٹھارہ فائٹنگ گاڑیاں بھی سٹینڈ بائی پر ہوں گی ہنجاب یونیورسٹی نے وی کام پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے سالانہ امدہان کے نتائش کا اعلان کر دیا وی کام پارٹ ٹو کا نتیجہ سین پس اشاریہ دس فیسر جبکہ پارٹ ون کا نتیجہ انتالیس اشاریہ انسٹھ فیسر ہائی کوٹ نے سترہ بھٹا مزور بازیاب کروا کر رہا کرنے کا حکم دے دیا بھٹا مزوروں میں مرد خواتین اور بچے بھی شامل بھٹا مزوروں میں مرد خواتین اور بچے بھی شامل